میں نے لاسٹ یئر میں بہت سی وارٹر فال ویزٹ کی تھی لیکن کسی وارٹر فال کے اندر خود نہیں گیا کسی جگہ بھی شاور نہیں لیا لیکن اس وارٹر فال نے مجھے شاور لینے کی اوپر مجبور کیا ہے اور یہ فیملیز کے لیے بھی اچھی وارٹر فال ہے بہت زیادہ پریویسی ہے یہاں پر اور ایپٹ آباد والوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں گرمیوں کا توفہ ہے جب بھی زیادہ گرمی ہو یہاں پر پہنچائیں ایپٹ آباد سے مری اور نتھے گلی کی طرف جیسے ہی ٹریول کرتے ہیں تو ایپٹ آباد سٹی سے بھائر آئیں گے تو یہ ایک چوک ہے جہاں سے راستہ ٹرن ہوتا ہے ڈھنڈہانی کی طرف سٹارٹنگ میں تو راستہ پکا نہیں ہے اور سارا کے سارا آف روڈ بھی نہیں ہے بس یہ ایک نارمل سا ہی ٹریک ہے اور آگے جا کے یہ روڈ کارپٹ ہو جاتا ہے لیکن اس سے بھی پہلے یہاں پر آگے کرش مشینیں لگی ہوئی ہیں اور وہ راستہ جو ہے تھوڑا سا خراب ہے اب یہ جو روڈ آ گیا ہے یہ ہر اتنا کچھا نہیں ہے لیکن یہاں پر دھوڑ کافی ہے کیونکہ یہ سامنے ہی کرش مشین لگی ہوئی ہے اور مٹیریل دونوں سیٹس کی اوپر ہے اور کافی دھوڑ ہو جاتی ہے کہ جب یہ کوئی گاڑی یہاں سے آپ کو کرتی ہے لیکن یہ تھوڑا سے ہی پیچ ہے کہ جو ایسا ہے اس کے آگے پھر کارپٹ روڈ ہے اور وہ بہت ہی مزے کا ہے اور آج کے اس علاق کے اندر آپ کو ڈیٹیل میں سارا ٹریک بھی شیئر کروں گا کہ کہاں سے آپ نے واٹر فال کے لیے ٹرن کرنا ہے اور اپنی گاڑی یا بائی کا آپ نے کس طرح پر پار کرنی ہے اور جو اس کا ٹریک ہے وہ کتنا خوبصورت ہے اب یہ آگے سارا کارپٹ روڈ ہی ہے اور یہ ایک چھوٹی سی واٹر فال ہے جو روڈ پہ آتی ہے یہاں پر گھڑیاں دھئی جا رہی ہیں ابھی یہاں پر رش ہے تو اس لیے یہاں پر سٹے نہیں کر رہا میں آگے نکل رہا ہوں اور جو مین وارٹر فال ہے اس کی طرف جانا ہے اچھا یہ روڈ سارے کا سارا کارپٹ ہے لیکن جہاں پر آپ سپیٹ نہیں لگا سکتے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ روڈ اتنا زیادہ وائڈ نہیں ہے اس کی جو ویٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہے اور یہاں پر موڑ بھی کافی زیادہ ہے اس لیے اس روڈ کی اوپر سپیٹ تو کسی بھی صورت ریکمینڈ نہیں ہے میکسیم سپیٹ جو ہے اب یہاں پر فورٹی تک ہی جائیں تو بہتر ہوگا ہاں پاکی روڈ سارے کا سارا کارپٹ ہے اب یہ جو روڈ کی اوپر وارٹر فال تھی اس سے تھوڑا سا ہی آگے رائٹ سائٹ کی اوپر کچھ کچھی جھونٹیا ہے اور ان کے ساتھ سے ہی نیچے ٹریک جاتا ہے وارٹر فال کی طرف میں ابھی آگے جا کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہ کچھی جھونٹیاں کہاں پر ہیں ٹریک کیسا ہے اور پھر آپ نے اپنی بائک یا گاڑی کس نگا پار کرنی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت روڈ ہے اچھا جی یہ آگی ہے کچھی چھونٹیاں یہ دیکھیں یہ جگہ ہے یہاں سے ٹریک جاتا ہے لیکن بلکل یہاں سے ٹریک نہیں جائے گا تھوڑا پیچھے سے ٹریک جاتا ہے کیونکہ میں آگے صرف اس لیے آیا ہوں آپ کو بتا سکوں کیونکہ یہ نشانی ہے جہاں سے آپ نے جاننا ہے وارٹر فال کے لیے تھوڑا سا پیچھے سے ٹریک شروع ہوتا ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں یہ جو اب نیچے ٹریک جا رہا ہے یہ جاتا ہے وارٹر فال کی طرف میں یہاں پر سائٹ پر بائیک کو پار کر دوں اور پھر اپنی ٹریکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم تھندھیانی وارٹر فال کے لیے ٹریکنگ سٹارٹ کر دی ہے مجھے شروع میں سلام کرنا چاہیے تھا لیکن ویڈیو کے میڈ میں سلام کر رہا ہوں کیونکہ فیس ٹو فیس انٹریکشن ہی ابھی ہو رہی ہے اور یہ ساری کی ساری اترائی ہے یہاں پر کچھ ٹائم پہلے لاسٹ یئر کے اینڈ میں میں نے ٹرائے کیا تھا اس وارٹر فال کو ایکسپلور کرنے کے لیے لیکن انفورچنیٹلی نہیں کر سکا اور اس کا ریزن یہ تھا کہ میں ڈگری بنگلہ سے واپس ہو کر آئے ہوا تھا اور یہاں پر میں کافی لیٹ ٹائم ٹریکنگ کر رہا تھا اور ہلکا سمجھے یہاں پر ڈر لگ رہا تھا کہیں کوئی چیتا نہ جائے کیونکہ میں آج بھی اکیلا ہوں اور تب بھی اکیلا تھا اور آج ڈی ٹائم کیوں پر ٹریکنگ کر رہا ہوں تو وہ ڈر نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی جانور آ جائے گا یا اور کوئی ایسا سین ہوگا ٹریک سارا بنا ہوا ہے اچھا میں یہاں کے لوکل سے میں نے بھی اس وارٹر فال کے بارے میں پوچھا ہے تو بہت سے لوگوں کو تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے اور کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ کے دس منٹ لگیں گے اور کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ کا گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا لیکن جیسے ہی اس کی ٹریکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو پانی کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن مجھے ڈاؤٹ ہے کہ نیچے جا کر مجھے وارٹر فال ڈھونڈنی پڑے گی کیونکہ یہ اتنا وائڈ ایریا ہے کچھ خاص سمجھئے گی کیونکہ پانی کی آوازیں ہر طرف سے آ رہی ہیں تو نیچے چل کر وارٹر فال کو ایکسپلور کرتے ہیں اور اس کی بیوٹی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تقریباً دس سیکمنٹ کی ٹریکنگ کے بعد یہ دو راستے یہاں سے جا رہے ہیں ایک راستہ اس سیٹ پر جا رہا ہے اور میرے حال میں جو صحیح ٹریک ہے وہ یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے یہاں سے پانی بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے ان کیس اگر مجھے وارٹر فال نہیں ملتی ہے تو میں اس پانی کی طرف آ جاؤں گا جو کہ یہاں سے دیکھنے میں کافی خوبصورت نظر آ رہا ہے لیکن اپنی پوری کوشش ہے کہ وارٹر فال اس ایریے میں ہی کہیں پر ہے تو اس کو جا کر ڈھونڈتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بلکل پانی کے پاس آ گیا ہوں جہاں سے پانی بیتا ہوا آ رہا ہے اور میرے خیال میں وارٹر فال اس وقت بلکل میرے نیچے ہے تو مجھے یہاں سے راستہ ڈھونڈ کر نیچے جانا پڑے گا کافی ساری پوسیبلٹیز ہیں کہ مجھے وارٹر فال مل ہی جائے گی اور سب سے مزے کی جو بات ہے اس کا راستہ ہلکا سا ٹف ہے لیکن بڑا خوبصورت ہے تھوڑا سا احتیاط سے پاؤں رکھنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر سارے کے ساری اترائی ہے اور یہ اترائی کہیں پر مقصان نہ دے دے یہ پانی آ رہا ہے اور بہت ہی ساف ہے کلیسٹل کلیر وارٹر ہے جتنا اس کے پاس میکسیمم جانے ہوتا ہے جائیں گے ہاں یہ گہوتی پیارا ویو ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ سینڈ دلکل امریلہ وارٹر فال کی طرح ہی ہے لیکن امریلہ وارٹر فال اس کے مقابلے میں بہت بڑی ہے اور یہ چھوٹی جگہ ہے ابھی یہاں سے نیچے کی طرف دوسر کی ایک یہ آپ 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 وہ جو بیک سیٹ پہ جانے کا بولا تھا وہ بلین تو ہر کینسل کیونکہ یہ پانی بھی کافی ساف ہے لیکن وارٹرفال کو ابھی بھی ڈھونڈنا ہے شاید تھوڑا سا پیچھے ہوگی کیونکہ یہاں پر اوپر ایک جھنڈا لگا ہوا ہے تو وہ شاید اسی لیے لگایا ہوگا کہ یہاں پر آگے وارٹرفال ہے تو تھوڑا سا آگے جا کر دیکھتا ہوں اگر وارٹرفال نہیں بھی ملتا تو ابھی کوئی بات نہیں ہے میرے آنے کے پیسے پورے ہو گئے ہیں یہ بہت ہی مزے کی جگہ ہے اور یہ ہمارے پیارے پاکستانی بھائی یار ادھر تو گن نہ پھینکا کرو مربانی ہوگی مزید آگے جا کے دھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جی وارٹرفال کو لیکن یہ ویو بھی بہت ہی اچھا ہے سبحان اللہ ہر طرف پہاڑیاں ہے اور درمین میں سے یہ پانی بہت ہوا جا رہا ہے اور یہ سامنے کا ویو بھی بہت ہی پیارا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر سے ساری ٹریکنگ کرتے ہوئے اس تھنڈے تھنڈے پانی سے گزرتے ہوئے آخر کار میری محنت رنگ لے آئی ہے مجھے ایک چھوٹی سی جھلک نظر آئی ہے وارٹرفال کی اور ابھی آپ کو بھی وہ جھلک دکھاتا ہوں کہ یہ وارٹرفال کتنی خوبصورت ہے تو جناب یہ رہی تھنڈیانی وارٹرفال کافی پیچھے ہوں ابھی اس سے تھوڑا قریب جا کے آپ کے ساتھ اس کے اور بھی ویوز شیئر کرتا ہوں بہت ہی زیادہ تھنڈا پانی ہے اس کا یار اخیر لیول کی یہ وارٹرفال ہے میں نے لاسٹ یئر کے انڈ میں کافی ساری وارٹرفال ویزٹ کی تھی لیکن یہ وارٹرفال بہت ہی مزے کی ہے اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت ہی زیادہ پریویسی ہے جتنے بھی ٹورس چھنڈیانی واری سیٹ کی اوپر آتے ہیں کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہاں پر ایک وارٹرفال بھی ہے تو ان ایکسپلورڈ وارٹرفال ہے یہ آپ ٹھنڈیانی واری سیٹ کی پر جب بھی آتے ہیں تو اس وارٹرفال کو ضرور ویزٹ کیجئے بہت ہی پیاری وارٹرفال ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ بہت ہی کرسٹل کلیر وارٹر ہے ابھی میں اس کے اندر واک بھی کروں گا اور آپ کے ساتھ وہ شوٹس بھی شیئر کروں گا اور اخیر لیول کی وارٹرفال ہے موسیقی اور بہت ہی مسئے کی وارٹرفال ہے جب بھی جائے ٹھنڈیانی اس وارٹرفال کو ضرور ویزٹ کیجئے اللہ حافظ بائے بائے